موسیقی محلوک آلے رسگا پر ویل جاہا سر بوتاگو آہا ودکو مک ود لاش کشتگ ادھر گتل آئینی سرہ جعفر آبادی ریپورٹر مصری بکٹی اے گونا گپو حال کنی جی مصری بتائی گا کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا یہ افسوسناک واقعہ جعفر آباد کی تحصیل گندہ خاکے گوٹ میر خان جمالی میں پیش آیا جہاں پر عرباب نامی ایک شخص کے گھر کی دیوار اور چھت گرنے کی وجہ سے تین بچوں سمیت پانچ افراد موقع پر جانباگ ہوئے اہل علاقہ نے اپنے مدد آپ کے تحت ان لاشوں کو نکالا جانباگ افراد میں اٹھارہ سالہ عزر علی تین سالہ شہلہ چار سالہ شکیلہ آٹھ ماہ کی فروہ جبکہ تیس سالہ خاتون شازیہ شامل ہیں جعفر آباد میں سہلاب امرجنسی بھی نافذ کر دیا گیا ہے بارشوں کا سلسلہ چار روز سے جاری ہے پٹ فیٹر کنال سے جو پٹ فیٹر کنال کو شگاف لگا تھا وہ پانی بھی جعفر آباد کو اٹھ کر سکتا ہے کیونکہ وہ پانی اب صحبت پر کے ایریا میں داخل ہو چکا ہے جعفر آباد کی جانب پانی کی دباؤ ہے تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جعفر آباد میں جو متاثرین ہیں بارش کے متاثرین کھلے آسمان تلے چھنکوں کے کنارے پر زندگی گزار رہے ہیں انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ جو پیش آیا کیا بارش کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا تھا جی ہاں بالکل جعفر آباد میں گزشتہ تین روز سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جو آج چوتے روز بھی بارش جاری ہے جو گزشتہ رات ارباب نامی ایک شخص کی گھر کی چھت اور دیوار گرنے کی وجہ سے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر تین بچوں زمیت پانچ افراد موقع پر جانباک ہوئے بارد لاش کو نکالے گئے جی 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 اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت لاشوں کو نکالا ہے جو ان انسامی پیشان سے مصر کیا امدادی ٹیم ہے وہاں نہیں تھی ریسکیو کرنے کے لیے بروقت اگر ریسکیو کی جا سکتی تھی جی بالکل جعفر آباد کے تحصیل گندہ خواہ ایک بیک ورڈ ایریا ہے یہ جو گوٹ میر خان جمالی میں واقعہ پیش آیا ہے تو اس وقت وہاں جو اس طرح کے انسامی اقتعامات نہیں کیے گئے تھے وہاں کے لوگ جو دیئی علاقوں کے ریائشی لوگ ہیں اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے لاشوں کو نکالا ہے اور انسامی کی جانب سے فوری طور پر اس طرح کی کوئی اقتعامات نہیں کیا گیا ہے یہاں جو جعفر آباد کے علاقے دیرہ لائیار میں نیروں کو کنالوں کو شگاف پڑ گئے ہیں تو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت شگافوں کو پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان اطلاع دینے کے باوجود انسامیہ بہت دیر سے پہنچ جاتی ہے تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں جو متاثرین ہیں وہ بھی کلے آسمان تلے بیسر اسامانی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں تو انسامیہ کی جانب سے فوری طور پر کوئی اقتعامات نہیں کیا جا رہا ہے جب کوئی واقعہ ہوتا ہے جب کوئی افسوسناک عمل سامنے آتا ہے اس کے بعد انسامیہ کی جانب سے افسوس کیا جاتا ہے یا وہاں جا کر جائزہ لیے جاتا ہے لیکن فوری طور پر کوئی اقتعامات یہاں دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں ٹھیک میسری بکٹی بہت شکریہ اپ ڈیٹ دینے کے لیے جعفر آبادہ چھو میسری بکٹی مارا اپ ڈیٹ کریں گیا جعفر آبادہ تحصیل گھندا خیا لوگے چھتے کپگے سببا یکے کہولے سای چھکا وار پنچ مردوں بیران بھتگ زیادہ بیبت کے ہور اور ہارانی سببا اسٹی سیلا بھی جاور ودی بھتگ انچوکہ ہور کہتی تو عودہ اسٹی ہی وڑی واقعات ہم رونما بیانتے کہ لوگ نزور پڑھن تھی لوگانی نزوری وجہ چھت کپن کے اور چھتے کپگے وجہ چھ بازی بیرانی ہم دیما کہتی وادی کے ریسکیو ٹیم ہم عودہ نیس تھی ریسکیو ٹیم میں اگر بروقت کاروائی اور ریسکیو کنگ بھی بھی تھی تو یہ وڑی واقعات پیش نہ بنتی چوکہ ہورو ہارانی وجہ چھتی آری جاور بازی جاگیا بلوچستانے اسٹی ہاری جاور ودی بھتگ اور انتظامیہ نیمگا چھتی ہم اچ وڑی ریسکیو کنگ نہ بھوا گئے اور نہ ہی ریلیف دیگ بھوا گئے مصری بھکٹی مار اپ ڈیٹ دے گیا نو دیم ترے ہالا دلگوش کنے